توفان ڈورین پانچویں درجے کا خطرناک سمندری توفان ہے اس توفان سے آنے والی ہواوں کی رفتار دو سو پچیاسی کلومیٹر فی گھنٹا ہے اتفار کے روز دوپہر کے وقت توفان ٹکرانے کے بعد بہاماس کے جزیروں میں کئی علاقوں کے پانی میں ڈوبنے کی تلات ہیں چند مقامات زیرے آب آ چکے ہیں کچھ علاقوں میں آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ سڑک کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور سمندر کہاں سے اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں ابھی تک توفان پہنچا بھی نہیں ہے متاثرہ علاقوں میں بجلی اور مواصلاتی نظام کے بند ہو جانے کی وجہ سے نقصان کا صحیح اندازہ بھی لگانا مشکل ہے لیکن مقام رہائشوں نے ایسی فوٹیج سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے جن میں گھروں کی چھتیں اڑتے اور سلاب کے پانی کو داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے ڈورین آہستہ آہستہ مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ کی مشرقی ریاستیں اس کی زد میں آ سکتی ہیں فلوریڈا، جورجیا، جنوبی کیرلائنہ اور شمالی کیرلائنہ میں ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان چار ریاستوں کے رہائشی ساحل علاقے خالی کر رہے ہیں ہم تیز ہواوں کے بارے میں تو بتا ہی چکے ہیں اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں چار ریاستوں فلوریڈا، جورجیا اور جنوبی اور شمالی کیرلائنہ میں خوفناک توفان اور زبردست بارش کی پشکوئی ہے توفانی ہواوں کے رخ بدلتے رہنے کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سے علاقے محفوظ ہیں اور کون سے متاثر ہوں گے فلحال تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنے طاقتور توفان اپنے پیچھے شدید نقصانات چھوڑ جاتے ہیں